موسیقی آگے اکشاست چھٹے امان کے پاس اور اپنی خدمات کو گنا کے اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں اپنی والدہ کے لئے بہت ضعیف ہو گئی ہیں مولا کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہزار بار سنا وہ آپ کا واقعہ ہے میں صرف اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لئے عرض کرنا تو کیا امام نے کہا تھا کہا ہی ہاتھ ہی ہاتھ ہرگز نہیں خبردار تم نے ایسا سوچا بھی کیسے اور اس نے جو واقعا وہ الفاظ استعمال کی کہ میں کیا کیا خدمت انجام دیتا ہوں بلکل یوں سمجھیں کہ اس نے ایک ایسی قیفت پیش کی جیسے ماں اپنے بچے کی وہ خدمات بھی انجام دیتی ہے جو کوئی اور نہیں انجام دے سکتا ہے میں اب وہ اتنی بڑی ہو گئے کہ میں وہ خدمت بھی ماں کی انجام دینا ہوں امام نے کہا بلکل نہیں یہاں نہیں رکھے کہا سنو تم ماں کی خدمت کا کیا بدلہ دو گئے اگر تم اتنی خدمت کرو جتنے دشت میں ذرات ہوتے ہیں پارٹیکل ہوتے ہیں سینڈ کے پارٹیکلز جتنے ذرات ہوتے ہیں ریت کے بیابان میں گن سکتے ہو کہ نہیں اتنی تم خدمت کرو جتنا آسمان سے پانی کے پتریں گرتے ہیں بارش میں اتنی خدمت کرو گنا فیرس یہ کیا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ آج کے نوجوان خاص طور پر ضرور سنیں تو امام نے کہا کہ اگر تم اتنی بھی خدمت کر لوگے تو تم اس ایک رات کا سلح نہیں دے سکتے جو اس نے تمہیں اپنی شکم میں رکھا ایک دن کا ایک رات کا تم بدلہ اتنی خدمت کے بعد بھی نہیں دے سکتے اب یہاں تو بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہیں نا تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا رات ہوئی اسلام تو لیڈیکل ریجن ہے بھی یہ تو ایجزیجریشن ہو گیا ٹو مچ جب ایک شخص اتنی کر رہا ہے اگر ہے ایک رات بنی کیا وجہ ہے کہا ہوئے فلسفہ احسان یہاں پر سامنے آ رہا ہے احسان مسئلہ قرآن نے احسان کا حکم دیا ہے صرف نیکی کرنے کا صرف جا کے ان کے ساتھ اچھے بن جانے کا اچھی گفتگو کرنے کا نرم ہو جانے کا کائنڈ ہونے کا نہیں ہے احسان کرنے کا ہے احسان کیا ہے بدلہ دینا ہے تم بدلہ کی بات کر رہا ہے بدلہ بدلہ تو تم ایک رات کبھی نہیں در سکتے کچھ بھی کر لو کہ کیوں اب امام نے جیسے پوچھنے والا تھا ہے نا اس کے عقل کے مطابق جواب دے دیتے ہیں امام کوئی فلسفی پوچھتا شاہد دوسری سخت اور بڑا جواب دیتے ہیں ایک عام انسان تھا اس کو سمجھانے کے لئے بہت ہی سمپل سا جواب مولا نے دیا کہا یہ بتاؤ کہ جب تمہاری ماں تمہاری خدمت انجام دے رہی تھی تمہیں پال رہی تھی اس وقت اس کے ذہن میں تمہاری زندگی تھی یا موت اس نے کہا افکورس زندگی تھی کہ بڑا ہوگا جوان ہوگا ہماری پوری آگے کی زندگی تھی کہا جب تم خدمت انجام دے رہے تھے اپنے ماں کی اس کے سامنے تمہارے سامنے زندگی تھی یا موت تھی کہا نہیں افکورس موت تھی کہ جلدی خدمت کر لو اس سے پہلے کہ اس دنیا سے گزر جائیں تو یہاں تصور موت ہی کہا رہا تھا خدمت کرتے ہوئے وہاں تصور زندگی کہا رہا تھا خدمت کرتے ہوئے کہا بس اب بتاؤ زندگی اور موت میں کیسے تم مقابلہ کر رہے ہو اس کی خدمت زندگی تھی تمہاری خدمت موت ہے جب موت اور خدمت میں موت اور حیات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو تمہاری خدمت کا اور اس کی خدمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن اس کو لفظ احسان نے قرآن نے یہاں اس لئے واضح کیا کہ دیکھو احسان میں ایک چیز تو عقلی طور پر لوجیکلی چیز ثابت ہے کہ جب انسان احسان کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے نیکی کی اس کا ویسا بدلاب نہیں دے سکتے بلکل فائل ہے ویسا بدلاب دے نہیں سکتے کیوں اس لئے کہ اس سے زیادہ دے دیں لیکن ابتداء نہیں لاسکتے آپ پہلے کس نے کیا تھا اس نے یہ پہلے آپ نہیں لاسکتے آپ جو کل کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں پہل نہیں کر رہے ہیں احسان کا فلسفہ یہ ہے اس لئے جس نے آپ کو کبھی کوئی احسان کیا آپ اس احسان کو اتار ہی نہیں سکتے ارے سمپل چھوٹا سا ایک سوال کوئی اگر آپ سے کرتا ہے کہ بھئی یہ بتائیے کہ یہ سلام کا کرنے کا اتنا ثواب کیوں ہے تو اس کو صرف ایک لئے میں جواب دیجئے اس میں بھی احسان کا فلسفہ قرآن کا سامنے آ رہا ہے چونکہ شروع اس نے کیا ہے جو شروع کرتا ہے اس کے بعد اس کا بدلہ نہیں دیا جاسکتا اس لئے کہ دے تو رہا ہے بدلہ دے رہا ہے انیشیٹ نہیں کر رہا ہے موسیقی